اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ اینڈ فوڈیز فوٹی ٹو آج کی ریسپی ہے چکن بریانی لیکن یہ صرف چکن کی بریانی نہیں ہے یہ چکن اور مطر کی بریانی ہے آپ لوگوں نے چکن مطن بیو سب بریانی بنای ہوگی آلو کی بریانی بھی بنای ہوگی لیکن مطر کی بریانی نہیں آج تک ٹرائی کی ہوگی تو چلے بناتے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے حاف کے جی مطر لیا ہے آپ کے جیس کے لیے میں نے بول لیس چکن لیا ہے یہ بول لیس چکن میں ہی بنے گی تو یہ جھڑ پر تیار ہو جائے گی تو ہری مرچ لے لیں یہ میرے پاس سور مرچ ہیں ثابت والی تازی تو میں نے بول دی ہے دو چمچ اس کے میں لسن ازرہ کے پیسٹ اور کھڑے مسالیں ہیں بادیان کا پھول زیرا بڑی الائچی اور داچی نہیں ہے دو بڑے چمچ فرائیڈ اونین کے ہیں اگر آپ کے پاس فریش ہیں تو آپ ان کو فریش کو پھلے آئل ڈال کے فرائی کر دیں ایک چمچ میں نے اس میں بڑا بغیر کے آئل کا ڈالا ہے ایک کلو کل چاوہ لیے ان کو میں بھی دونے لگی ہیں صاف کر کے یہ فریش نئے رائس ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو نئے رائس بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی جو تازے آتے ہیں چکن کی تیاری کے لیے میں نے ایک کپ آئل ڈالا ہے اور اس میں گرم کر کے کھڑے مسالیں سارے ایڈ کر دی ہیں یہ دیکھیں ڈالنے کے ساتھ یہ بھننا شروع ہو گئے ہیں اب اس میں میں نے لسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اگر آپ نے فریش پیاز ڈالنا ہے تو سب سے پہلے پیاز ڈال لیں گے اور بعد میں یہ چیزیں میرا فریش پیاز فرائیڈ ہے اس لیے میں پیاز اینڈ پر ڈالوں گی آپ نے فریش پیاز یوز کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یوز کرنا ہے لسن ادھرک کے گولنڈ راول ہونے تک میں اس پر پیاز ایڈ نہیں کروں گی جیسے یہ تھوڑے سے براؤن ہوں گے پیاز ایڈ کر کے اس کو ہم تھوڑا سا پھول لیں گے تاکہ یہ زیادہ جلے نہ کالا نہ ہو اور اب اس کے اندر مٹر ایڈ کروں گی یہ بہت جلدی اور آسانی سے بننے والی بھی رینی ہے اور بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور تھوڑی چٹ پٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر میں مٹر ایڈ کر رہی ہوں مٹر بھی آج کل فریش آئے ہوئے ہیں تو یہ بہت جلدی کھک ہو جاتے ہیں اس لیے ان کو بھی ہم نے اور کھک نہیں کرنا ہو ورنہ یہ بہت زیادہ گل جاتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی ہارانے والی ویڈیو مل جائے تو جی ان بٹروں کو ہم نے چار سے پانچ منٹ صرف بھوننا ہے اس سے زیادہ نہیں بھوننا اس کے اندر میں فریش مرچی جائے وہ ایڈ کر رہی ہوں آپ کے پاس گرین چیڈیز ہیں تو وہ ایڈ کر دیں ایک پہلی میں نے دہی کا لیا ہے دہی کے اندر آپ مریانی مسالہ ایڈ کریں گے آپ کے پاس کوئی بھی کسی بھی برینڈ کا مریانی مسالہ ہو وہ چار چمچ اس میں ایڈ کر دیں نمک مرچ آپ کو بتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کافی تیز ہوتی ہے تو نمک ہم مصالے میں ایڈ کریں گے مرچیں نہیں کر رہیں گے کیونکہ سبز مرچیں بھی اس میں ڈال دی ہیں تو صرف اتنی سی مرچ بہت رہے گی اگر آپ کو زیادہ سپائسی کھانا ہے تو آپ تھوڑی سی اس میں ریڈ چیڈی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو میں اچھی طرح پھینٹ کے ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی مرچ تقریباً چارمنٹ بھون چکی ہوں اب اس میں میں نے ایک چمچ نمک کا ڈالا ہے نمک ڈال کے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور پھر اس میں چکن ایڈ کریں گے چکن اس میں بولنیس اس لیے لیے ہے ایک تو یہ مٹروں کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت اچھا رہتا ہے اور صرف دس منٹ میں یہ کھک ہو جائے گا اور چاول تیار ہو جائیں گے ان کا کوئی کی ٹائم اگر آپ ٹوٹل لگائیں تو یہ آدھے گھنٹے میں مرینی تیار ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ اس میں محنت بھی نہیں لگتی یہ دیکھیں میں اس کے اندر مسالہ ڈالا ہے مسالے کو میں نے ڈال کے صرف اس کا دہی کا پانی ہشکونے تک بھوننا ہے اس کو بہت زیادہ کھک نہیں کرنا مولنیس چکن آپ کو بتا ہے پان سے سات منٹ میں کھک ہو جاتا ہے ویسے بھی جب دم پر ڈالیں گے یہ دوبارہ سے کھک ہوگا تو صرف اس کے پانی کو ہشکونے تک اس کو پکائیں گے پان سات منٹ تک پکانے کے بعد دیکھیں اس کے اندر سے گھی نکل آیا ہے آپ چاولوں کی تیاری کرتے ہیں چاولوں میں میں نے ایک آدھا کپ جو ہے گھی کا ڈال کے اس میں زیرہ ڈال ہے زیرہ دیکھے ڈالتے ساتھ ہی بھوننا شروع ہو گیا ہے جل وطری کا ایک پیس ڈال ہے اور دو تین پیس دارچینی کے یہ جیسے ہی فرائی ہوں گے اس کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ زیادہ جلے نہ تڑکہ تیار ہو جائے میں نے چار کپ چاول دی ہیں تو اس میں میں نے چار ساڑھ چار کا گلاس پانی ڈالنا ہے نئے چاولوں میں کبھی بھی بہت زیادہ پانی نہیں ڈالتے ہیں یہ تڑکے کے اندر میں نے دو چمچ چکن پاورڈر ڈال ہے چکن پاورڈر اگر آپ کے پاس ہے یا چکن کیوبز ہیں یا چکن سٹوک ہے آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صرف تڑکہ لگا کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں جیسے برینی کے سمپل چاول بنتے ہیں لیکن اگر آپ یہ ڈال لیں گے تو اس میں چاولوں کا زیادہ چھا ٹیسٹ آجے گا یہ دیکھیں ہے میں نے چار گلاس پانی اس کو ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بائل آنے تک چھوڑ دیا ہے چاولوں کے اندر میں نمک ایڈ کر دیا ہے نمک آپ کو پتہ ہے کہ چاولوں کے حساب سے اس کو ٹیسٹ کر کے کم زیادہ ہم خود کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں ٹیسٹ کر کے ڈالا ہے اس میں ایک چمچ میں نے ڈالا ہے رائس میں نے چھان لیا ہے اور تقریباً پندرہ میٹ بھی گوئے ہیں اس سے زیادہ نہیں بھی گوئے پانی بائل ہو گیا تھا یہ نہیں اور اس کے اندر میں نے چاول ڈال دیا ہے یہ دیکھیں چاول تقریباً برابر کی ہے یہ زیادہ ٹیپ نہیں ہوئے ہوئے ہم نے اسی طرح سے اس کو ڈالنا ہے اگر زیادہ پانی ڈالیں گے ڈبل پانی یا ڈیٹ گوڑا مانی بھی ڈالیں گے تو یہ چاول بہت زیادہ چپکے ہوئے بنیں گے اور بھی ارینی کے اندر جڑے جڑے سے نظر آئیں گے اس لیے اس میں پانی زیادہ نہیں ڈالا یہ دیکھیں پانچ منٹ کوک ہونے کے بعد ہی یہ پانی پھشک ہو گیا ہے اور ابھی چاول جو ہے یہ ہاف کوکو ہے زیادہ نہیں ہے اس میں میں نے فوڈ کلر ڈال دیا ہے اور میں دوبارہ سے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ کے جیسے دم پر رکھتے ہیں اس کو پانچ منٹ پھر پکاؤں گی تاکہ تھوڑے سے یہ اور گل جائیں پھر ہم اس کے اندر مسالے کی تہہیں لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے پانچ منٹ کے لیے اس کو بند کر دیا ہے پانچ منٹ باز یہ دیکھیں کہ چاول کافی پھول چکے ہیں اور کافی حد تک کک پہ ہو چکے ہیں دم پر لگانے کے لیے ریڈی ہیں اب میں نے آدھے چاول نکال کے اس کی تہہیں لگا دیں گے جیسے سندھی بریانی کی لگاتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کو گریم نسالہ پسند ہے تو آپ اس کے اوپر پیاز دنیا اور پدینہ بھی ڈال سکتے ہیں فیلحال میں اس میں نہیں ڈال رہی میں سمپل اس کو اسی طرح سے سمپل بریانی بھنا رہی ہوں تہہیں میں نے لگا دی ہیں اور تہہیں لگا کے میں اس کو پھر سے مزید پانچ منٹ دم کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ مسالہ گرہ ہے دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری پریس پی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ